ہماری خوش قسمتی ہے مولانا کہ آپ نے یہاں آنے کی درخواست قبول فرمائی آپ کے بارہ کی بارہ کتابیں اس وقت بھی میری میز پر موجود ہیں اور میں نے ان سے اس کیس میں بہت رہنمائی لی ہے یہ فرمائیے کہ شرع نکتہ نظر سے کیا ایک مسلمان لڑکی کا غیر مذہب میں نکاح جائز ہے اہلِ کتاب میں جائز تو ہے لیکن ایسا نہ ہو تو بہتر ہے وضاحت فرمائیے گا ناپسندیدہ ہے خدا کی نظر میں لیکن ناپسندیدہ تو شراب پینا بھی ہے جھوٹ بولنا بھی ہے ہم شرابیوں کو یا جھوٹوں کو اسلام سے خارج تو نہیں کر دیتے اس بچی کے بیان کی جو نقل آپ نے مجھے حنایت کی تھی میں نے اسے بہت غور سے پڑھا ہے اس کیس میں تو جائز ناجائز کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کیونکہ یہ لڑکی تو مسلمان ہی نہیں ہے کیا فرما رہے ہیں مولانا آپ اس کے باپ کا نام حسین شاہ ہے سید ہے بس بس کیا صرف نام مسلمانوں والا ہونا کافی ہے عیسائیوں کے ملک میں پیدا ہوئی عیسائی عورتوں نے اس کی تربیت کی نام عیسائیوں والا رکھا گیا باپ نے بغیر شادی کے اسے مائیں لالا کے دی اور آپ اس پر یہ الزام لگا رہے ہیں کہ یہ غیر اسلامی کام کر رہی ہے سبحان یہ تو ویسا ہوا کہ کسی کے ڈاکٹر بننے سے پہلے آپ اس پر اعتراض کریں کہ اسے آپریشن کرنا نہیں آتا تو آپ کے خیال میں قصوروہ کون ہے ایک ہے اس بچی کے والد صاحب اور دوسرے ہیں ایک محترم مولانا صاحب جنہوں نے اسلام کی ایک نہایت غلط تصویر دکھا کے اس بچے کو جذباتی کیا اور اسے سواب کا لالچ دے کے اس سے گناہ کروایا کوئی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک باپ اپنی بیٹی کی شادی اپنی مرضی سے نہیں کر سکتا صرف اپنی مرضی سے ہرگز نہیں اور اسلام ایک لڑکی کو اپنی مرضی سے شادی کرنے کی اجازت دیتا ہے اجازت حق ہے اس کا پیدائشی حق حدیث کی کتاب کھل کے دیکھئے ناسائی والیوم دو چپٹر کتاب النکا ورق نمبر چار سو تین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی کہنے لگی یا رسول اللہ میرے والد نے مجھ سے پوچھے بغیر میری شادی کرا دی تھی مجھے اپنا خابند پسند نہیں ہے میں کیا کروں ایک لمحے کا توقف کیے بغیر آپ نے فرمایا میں ابھی تمہارا نکا ختم کیے دیتا ہوں وہ بولی بس بس رسول اللہ مجھے طلاق نہیں چاہیے میں صرف اپنا حق معلوم کرنا چاہتی تھی حدیث کی دوسری کتاب کھولیے بخاری شریف والیوم تین چپٹر کتاب النکا ورق نمبر چارانوے خنسہ بنت خزام کہتی ہیں میرے والد نے مجھ سے پوچھے بغیر میری شادی کرا دی تھی مجھے خابند پسند نہیں تھا میں رسول اللہ کے پاس گئی انہوں نے فوراں وہ نکا منسوخ کروا دیا لیکن مولانا آپ یہ کیوں اپریشیٹ نہیں کر رہے ہیں کہ حسین شاہ نے کس مقصد کے تحت اپنی بیٹی کی شادی کی تھی اور مولانا تاہری نے تو سرمت کو جو کہ ایک ناچنے گانے والا جینس پہننے والا مغرب زیادہ نوجوان تھا اسے اسلامی ہلیے میں ڈھال کر ایک عاشق رسول بنا دیا ہلیہ اسلامی ہلیہ اور گانا بجانا یعنی موسیقی دونوں بہت اہم موضوع چھیڑ دیا ہیں آپ نے پہلے آئیے موسیقی کی طرف دلائل کا ایک امبار ہے میرے پاس موسیقی کے حق میں لیکن میں صرف ایک دلیل دینا چاہتا ہوں جس کے بعد دوسری کوئی دلیل ہو ہی نہیں سکتی آپ یہ بتائیے کہ آج تک دنیا میں پغمبر کتنے اتارے گئے جی ایک لاکھ چوبیس ہزار اور ان ایک لاکھ چوبیس ہزار میں سے کتابیں کتنوں پر نازل ہوئیں جی صرف چار پر گویا یہ تو تیہ ہو گیا کہ یہ چار باقی ایک لاکھ تیس ہزار نو سو چھانوے پیغمبروں سے زیادہ برگزیدہ ہیں بے شک ان چاروں کو اللہ نے موجزے عطا کیے حضور کا سب سے بڑا معجزہ قرآن شریف موسیٰ کو اس قابل بنایا کہ وہ لاتھی سے دریا کے دو ٹھکڑے کر دے عیسیٰ کو یہ طاقت دی کہ وہ مردے کو دوبارہ زندہ کر دے اور دعود کو کیا دیا موسیقی ایسی سریلی آواز اور راغوں اور سازوں پر اتنا عبور کے سر لگائیں تو پہاڑ ساتھ گانے لگیں دنیا جہان کے پرندے مدھوش ہو کے آواز کی جانب کچھے چلے آئیں زبور اٹھا کے دیکھیں یہ تک لکھا ہے کہ کن راغوں سے اور کن سازوں پہ گا کے حضرت دعود السلام نے خدا کی حمد و سنہ کی کیا یہ ممکن ہے کہ خداوند کریم اپنی تعریف سننے کے لیے ایک حرام چیز کا انتخاب کرے اور اپنے ایک برگوزیدہ پیغمبر کو حرام چیز موجزے میں دے کیا یہ ممکن ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موسیقی کو حرام بھی سمجھیں اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے یہ بھی پوچھیں کہ برات جس قبیلے میں گئی ہے وہ انسار ہیں اور انسار موسیقی کی بہت رسیہ ہوتے ہیں کیا تم نے برات کے ساتھ کچھ گانے والیاں بھی بھیجی ہیں یا نہیں کیا یہ ممکن ہے کہ وہ موسیقی کو حرام بھی سمجھیں اور ابو موسیقی کی قیرت سے خوش ہو کر اس سے یہ بھی کہیں کہ لگتا ہے تمہارے گلے میں تو دعود کا ساز رکھ دیا گیا ہو جنس زدہ نوجوان یا اسلامی ہلیہ افسوس سد افسوس ہم نے معاشرت اور مذہب کو آپس میں کیسا گڑھ مٹ کر دیا ہے لباس کا تعلق معاشرت سے ہے مذہب سے بلکل نہیں یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ایسا دین جو بقول ہمارے ساری کائنات اور تمام زمانوں کے لیے اتارا گیا وہ لباس کے لیے کسی ایک خاص یونیفارم پر اسرار کرے اور ہم اتنے ماسوم ہیں کہ الاسکا کے برفیلے میدانوں میں یا نیوزلینڈ کی منجمیت پہاڑوں میں بھی اگر کوئی اسلام قبول کرے تو ہم اس سے کہیں گے کہ اسلام کی تعلیمات تو ہوتی رہے گی پہلے شلوار پہنو اور اسے ٹخنوں سے اوپر رکھو اور یہی رویہ ہمارا داری کے سلسلے میں بھی ہے لیکن داری تو مولانا آپ نے بھی اتنی لمبی رکھی ہوئی ہے الحمدللہ مگر اپنی مرضی سے رکھی ہے دین نے فرض نہیں کی مجھ پہ دین میں داری ہے داری میں دین نہیں سنتِ موقتہ ہے رسول اللہ کی تھی جو عاشقِ رسولیں وہ ہی داری رکھتے ہیں بلکل درست فرمایا آپ نے لیکن داری عشق کا آغاز نہیں انتہا ہے بیٹھے عشق جب انتہا کچھ ہوتا ہے تو عاشق کا جی چاہتا ہے کہ وہ بھی دکھنے میں اپنے محبوب جیسا بن جائے کیا خوب کہا ہے کسی پنجابی صوفی شاعر نے سیونی منو رانجھا آکھو ہیر نہ آکھو کوئی کہیں ہم غلطی تو نہیں کر رہے ہیں کہ عاشق کا پہلا قدم عشق کی آخری سیڑھی پہ رکھوا رہے ہیں کیا وجہ ہے بیٹھے کہ اتنے لمبی لمبی داریوں والے تین تین چار چار حج کیے ہوئے حاجی صاحبان سمگلنگ کرتے یا جھوٹ بولتے عام نظر آتے ہیں وجہ یہ ہے کہ مجھ جیسے ناسمج علم سارا زور داری رکھنے اور شلوار پہننے پر ہی دیتے ہیں کہیں ہم غلطی سے عاشق رسول کے بجائے عاشق ابو جہل تو نہیں پیدا کر رہے ہیں کیونکہ داڑ ہی تو ابو جہل کے بھی تھی لباس بھی وہی تھا جو رسول اللہ زیبطن فرماتے تھے ترتیب الٹی ہے بیٹھے پہلے ظاہر نہیں پہلے باطن کو ٹھیک کرو اندر آگ لگاؤ باہر خود بخود آئے گی ورنہ یہی ہوگا کہ لوگ حرام کی کمائی جیب میں ڈالے حلال گوشت کی دکان ڈھونڈتے پر رہے ہوں گے اسلام یا میوزک اور اسلام یا پتلون میں سے یا نکال دو یہ مت بھولو کہ اس ملک میں اسلام کی سب سے زیادہ خدمت دو ایسے آدمیوں نے کی ہے جن کے داڑی بھی نہیں تھی اور جو کوٹ پتلون پہنا کرتے تھے محمد علی جنا اور علامہ اقبال آج تم بڑے فخر کے ساتھ ان دونوں کے نام کے ساتھ رحمت اللہ علیہ لکھتے ہو مقدمے کا فیصلہ کل سنایا جائے گا